اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحتہ والصلاة والسلام علی بلنبی باعتہ وعلی کل من سحبہو وطبیعہو بیحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی وآلہ 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 وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل وزا امچدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں پہلا پارا سور بقرہ اور اس کی آیت نمبر ایک سو چوبیس ون ٹرینٹی فور وَإِذِ بَتَلَى عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُلِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُوْ عَحْدِ صَالِمِينَ فرمایا اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں پھر فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ارس کی کہ رب میری اولاد سے بھی تو فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ سرزمینِ احواز بمقام سوس میں ہوئی ناظرین پھر آپ کے جو والد ہیں آپ کو بابل جہاں نمرود کا ملک تھا وہاں پر لے آئے یہود و نصارہ جتنے بھی مشرقینِ عرب تھے سب آپ کے فضل اور شرف کے معترف تھے اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کے خسائص میں سے ہیں ناظرین چونکہ مشرقینِ مکہ جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ مانتے تھے ان کے شرف کے ان کے فضل کے معترف تھے تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر پھر انہیں سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے وہ تو توحید کے قائل تھے وہ تو توحید پرست تھے تو اس لیے تم اگر ان کو مانتے ہو تو یہ میرا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا دین لے کر آئے ہیں فرمایا نا کہ قُلْ بَلْمِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 135 قُلْ بَلْمِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ کہ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں اور وہ ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے پھر ناظرین جو یہود تھے خاص طور پر وہ خاص طور پر ناظرین وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہود اور نصارہ بھی تھے تو وہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کی بات کیا کرتے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 132 سورہ بقرہ وَوَسَابِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِهِ وَيَاكُبْ اور اسی دین کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب کو اور کہا کہ میرے بیٹوں یا بنی یا ان اللہ استفالکم الدینہ کہ بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو پھر نا مرنا مگر مسلمان ہو کر اور پھر آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَدَرَ يَاكُوبَ الْمَوْتِ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یاکوب کو موت آئی اِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وسیعت کی کہ میرے بعد کس کی پوجہ کروگے تو سب نے کہا کہ نَعْبُدُوْ اِلَهَاكَ وَإِلَهَا آبَائِكَ کہ ہم عبادت کریں کہ اس کی جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسمائیل اور اسحاق کا ایک خدا ہے اور ہم اس کے حضور گردن جھکائے ہیں تو ناظرین یہاں پر بڑے واضح انداز میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہو اسحاق علیہ السلام ہو یاکوب علیہ السلام ہو یا ابراہیم کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام ہو اسحاق علیہ السلام ہو یاکوب علیہ السلام ہو ان سب کا دین بلکہ تمام انبیاء کے جو دین تھا وہ دین اسلام تھا تو یہاں پر ناظرین یہود و نصارہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم جن کی بات کرتے ہو تو انہی کا دین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں تو ناظرین کن چیزوں سے آپ کی آزمائش کی گئی ناظرین یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر خدا کی طرف سے یہ ایک امتحان تھا اور بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسرے پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار فرماتا ہے جو بات اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر بطور آزمائش واجب کی تھی مفسرین کے چند اقوال ہیں حضرت قدادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مناسق کے حج ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد دس چیزیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں جس میں ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ انہوں میں کبھی قول یہی ہے کہ موچھیں کتروانا نمبر دو کلی کرنا نمبر تین ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا نمبر چار مسواک کرنا نمبر پانچ سر میں مانگ نکالنا نمبر چھے ناخن ترشوانا نمبر سات بغل کے بال دور کرنا نمبر آٹھ موے زر ناف کی صفائی نمبر نو خطنا نمبر دس پانی سے سنجا کرنا یہ دس چیزیں اب ان میں سے ناظرین یہ تمام کی تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھی اور ہم پر یعنی امت محمدی پر ان میں سے باز واجب ہیں باز سنت ہیں ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو پھر مکہ مکرمہ کی بات بھی ہوتی ہے اس کی تعمیر کی حرمیں کعبہ موظمہ کی تعمیر کی بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ گاہے بگاہے دن قریب آ رہے ہیں تم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے قربانی کی بات بھی ہوتی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ارس کروں گا حود ہے اور اس کی آیت نمبر نینٹی ون کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے فورمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بوک ضرور رکھیں کوئی بھی انپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے ناظرین آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا شعیب ما نفقہ کثیراً مما تقول وئنا لنراکفینا دعیفا دعیفاً پڑھیں گے وفقی صورت میں دعیفا پڑھا جائے گا جی موقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے جائز ہے رکنا جائز ہے کتنے کلمات ہیں قالو ایک کلمہ یا دوسرا شعیبو تیسرا ما چوتھا نفقہو پانچوا کثیراً چکا من ساتوا اور اس کے بعد تقولو آٹھوا واؤ نوہ انہ دسوا نازمیر گیاروہ لا باروہ نروا تیروا فی چودو دعیفاً پندروا کل یہاں پندرہ کلمات موجود ہیں آئیے ناظرین ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائے قالو یا علیدہ شعیبو علیدہ اچھا یا پر کھڑا زبر ہے یا کھڑا زبر یا اور یا علیدہ زبر یا دولوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے یا شعیبو ما نفقہو ما نفقہو کثیراً یہ اصل میں ہے من ما اب کثیور میں رعہ پر دو زبر کی ترمین ہے رعہ پر زبر ہو یا دو زبر ہو پیش ہو یا دو پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں رعہ کو اور زیر ہو یا دو زیر ہو تو رعہ کو باری کر کے پڑھ جاتا ہے تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے دو زبر کی ترمین کو من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو گھنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا من ما اور من میں نون ساکن کو ما کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گی یہاں دونوں مقامات پر یہ ملوم کا جو قائدہ ہے وہ یہاں پر ناظرین اپلائی کیا جائے گا اس سے یوں نہیں پڑھیں گے کثیران من ما نہیں غلط ہے کثیران من ما تقولو و اننا علیدہ نا علیدہ ملا کر پڑھیں گے اننا بعض مقامات پر اننا بھی ہوتا ہے بعض مقامات پر اننا ہوتا ہے تو ویسے دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن قرآن کریم میں جہاں اننا ہے تو وہاں اننا ہی پڑھیں گے جہاں اننا ہے تو وہاں اننا ہی پڑھیں گے جہاں انی ہے انی پڑھیں گے جہاں اننی ہے تو وہاں پر اننی ہی پڑھا جائے گا لیکن معنی میں معنی میں کوئی فرق نہیں ہے اننا ہو یا اننا ہو تو دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے انی یا اننی ہو تو معنی ایک ہی ہوتا ہے و اننا لے نروک لے علیدہ نرو علیدہ کا علیدہ ملا کر پڑھیں گے را پر کھڑا زبر را کو پر کر کے پڑھیں گے فی علیدہ نا علیدہ ملا کر پڑھیں گے فی نا دعیفن فا پر دو زبر کی تنمیین ہے اور یہاں پر وفد کیا جائے تو دو زبر کی تنمیین وفد میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو دعیفن وفد کریں گے تو پڑھیں گے دعیفا آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال حروف کن کن سے ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرم کی جانب اور ناظرین سبق جو آیت کریمہ ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا شعیبو ما نفقه کثیرم کثیرم مما تقول وئنا لنراک فین دریفا دینا زین یہ آج کا سبق ہوگی ہے ناظرین اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم وہ ہے شعیب دوسرا ما تیسرا کثیرون نمبر دو گزر چکا ہے نمبر دو میں ما گزر چکا ہے اور چوتھا نا یہاں پر بھی نمبر چار آئے گا فینہ میں بھی نمبر چار آئے گا پانچوہ دعیف تو پانچ اسما ہیں نمبر ایک شعیبو نمبر دو ما نمبر تین کثیرون نمبر چار نا ک نا اور ک نمبر پانچ دعیفا نمبر پانچ اسما ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو قولو ایک فیل نفقہو دوسرا تقولو تیسرا نرا چوتھا تو چار افعال ہیں پہلا قولو دوسرا نفقہو اور تیسرا تقولو چوتھا نرا ناظرین چار افعال ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا یا دوسرا من تیسرا واو چوتھا انہ پانچ والا چھٹا فی چھے حروف ہیں یا دوسرا من تیسرا واو چوتھا انہ پانچ والا چھٹا فی ناظرین آپ دیکھیں پانچ اسمات چار افعال پانچ اور چار نو چھے حروف تو کل پندرہ کلمات یہاں پر موجود ہیں کل پندرہ کلمات ہیں چلیں جی چلتے ہیں اسمہ کی جانب تو پہلا اسم ہے شعیب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام نامی ہے ناظرین اس کے بعد اور شعیب ہمارے نام بھی رکھا جاتا ہے جب کسی نبی کا کسی رسول کا اور ناظرین اللہ کے کسی پیارے کا نام ہو اولیاء کاملین میں سے ہوں صحابہ اکرام اہل بیت اتحار علیہ مردوان ان میں سے ہوں تو پھر اس نام کی برکتیں ہوتی ہیں تو شعیب ہمارے نام بھی رکھا جاتا ہے بڑا پیارا نام ہے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی نسبت سے انشاءاللہ یہ مبارک ہوگا پھر اس کے بعد ہے ماں ماں ناظرین اسم موصول ہے بلکہ یہاں پر دو ماں ہیں ایک اسم موصول ہے اور ایک جو ہے ناظرین وہ حرف نفی ہے کونسا اسم موصول ہے کونسا حرف نفی ہے میں ارس کرتا ہوں جو ماں تقول یہاں پر ماں ہے تو یہ ناظرین اسم موصول ہے اور ماں نف کہو یہاں پر جو ماں ہے یہ حرف نفی ہے یہ حرف نفی ہے تو سات حروف ہوئے تو کل ملا کر ناظرین یوں سمجھ لیں کہ کل ملا کر سولہ کلمات ہیں اس کو ہم چھے کر دیتے ہیں تاکہ سولہ ہو جائے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ما اس میں موصول ہے اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا چونکہ ناظرین اس میں موصول جو ہے اپنے ما قبل اور ما باس سے لنک کرتا ہے اس کا ایک ربط ہوتا ہے اس لئے اس کو موصول کہتے ہیں جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے تو ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے جو جس جسے غیر زبل اکول یعنی غیر انسانوں کے لئے یوز ہوتا ہے انسانوں کے لئے زبل اکول کے لئے من یوز ہوتا ہے تو ما کا معنی جو جس جسے میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں کثیر کا معنی بہت ہوتا ہے کثیر کا معنی کثیر ہوتا ہے تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کے ہاں کتنے لوگ تھے آپ کے پرغرم میں کثیر تعداد تھی لوگوں کی یعنی بہت تعداد تھی ایک ہوتا ہے اکثر اکثر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کثیر کا معنی بہت اکثر پھر سپرلیٹیف فارم ہے یعنی اس میں تفصیل ہے ناظرین نا جمع متقلم کی ضمیر ہے جمع متقلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم ہمارا ہمارے ہماری ہماری ہم سب کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا منفصل ہو تو انتا کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے دعیف کا معنی کمزور دعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور اچھا ہمارے یہاں عام تو پر جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ضعیف آدمی ہے تو ظاہرے کے بوڑا بھی ضعیف ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے جوان بھی کمزور ہو تو اسے بھی ضعیف کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں عام تو پر بوڑوں کو ہی کہا جاتا ہے ضعیف ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اور اس کی جمع جو آتی ہے دعفہ یا اردو میں کہیں گے زعفہ یعنی بہت سے کمزور افعال کی جانب قولو فل مازی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا اچھا اسی طریقے سے نمبر تین پر آپ دیکھیں تقولو فل مزار معروف سیغہ واحد مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تو کہتا ہے یا تو کہے گا یا آپ کہتے ہیں یا آپ کہیں گے اور یہاں پر یہ پریزنٹ کے معنی میں کہ تو کہتا ہے یا آپ کہتے ہیں اچھا جی دونوں کا مظر کیا ہے قول یا قول قول کا معنی بات ہے قول کا معنی بات اور قول جو ہے اس کا مظر ہے یہ عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نف کہو فل مزار معروف سیغہ جمع متقلم اور اس کا معنی ہے ہم سمجھتے ہیں یا ہم سمجھیں گے ہم سمجھتے ہیں یا ہم سمجھیں گے اور ناظرین یہاں پر ما آ رہا ہے ما حرف نفی ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا نہیں تو ما نف کہو ہم نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھتے اس کے بعد ہے نرا فل مزار معروف سیغہ جمع متقلم اس کا معنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے اور یہاں پر لام زبر لا آ رہا ہے لام تاقید کا آ رہا ہے اور یہ لام تاقید کے لیے ہوتا ہے اور اس کا معنی البتہ یا ضرور دونوں میں سے کوئی معنی بھی کہا سکتے ہیں لانا را البتہ ہم دیکھتے ہیں آئے ناظرین چلتے ہیں حروف کے جانب پہلا یا ہے یا حرف ندہ ہے عربی میں وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندہ کہتے ہیں جسے یا بھی حرف ندہ ہے یا ایوہا یا ایوہا المزمل ایوہا السلام علیکہ ایوہا نبی اس کے علاوہ ای یہ تمام کے تمام حروف ندہ ہیں تو ناظرین ان میں سے کوئی قریب کے لیے آتا ہے کوئی بعید کے لیے آتا ہے کوئی دونوں کے لیے آتا ہے لیکن معنی سب کا ایک ہی ہے یا کا معنی ہے اے من کا معنی ہے سے من کا معنی ہے سے اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں واؤ واؤ کا معنی ہے اور انہ حرف تحقیق ہے جملہ اس میں آپ داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے اس کا معنی تحقیق ہے بے شک دونوں میں کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لا اس کا معنی اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں فی کا معنی میں ہے اور اس کے بعد ما ہے ما ناظرین یہاں پر حرف نفی اس کا معنی ہے نہیں تو سولہ کلمات میں کل چار کلمات ایسے ہیں جو بالعمم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک کسیر نمبر دو ضعیف ضعیف میں ضعیف نمبر تین قول میں قول نمبر چار من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملاحظہ فرمائیے قاف علی زبر قال لام و پشلو قالو یا کھڑ زبر یا یا علی زبر یا شین پشو عن یا زبر ای با پشبو یا شععیبو میم علی و زبر ما نون فا زبر نف قاف زبر قال ها پیشو ما نف کہو کاف زبر کا سیاد ثی رومن دو زبر وم کثی روم من زر میم میم علی زبر ما میم ما تازہ برتا قاف و پشکو لام پشلو تقول و زبر وا حمز نون زر ان نون علی زبر نا یہاں وقف کریں گے تو دعی فا پڑھیں گے آئیے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ناظرین یہاں پر ہم نے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا اور آپ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وانا کثیرا مما تقول وانا لنا راک دعیفا مما تقول وانا لنا راک فینا دعیفا اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جسے نماز تلاوی میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں قلو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وانا لنا راک فینا دعیفا اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں قلو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وانا لنا راک فینا دعیفا کافروں نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو ناظرین یہ آسان فہم با محابرہ تجمع اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر ایٹی نائن کی طرف بلکہ لفظی تجمع بھی ہمیں کرنا ہے ناظرین ہم نے وہ نہیں کیا اور با محابرہ تجمع ہم نے کیا ہے تو لفظی تجمع بھی ہم کر دیتے ہیں قولو انہوں نے کہا یا اے شعیبو شعیب ما نہیں نفقہو ہم سمجھتے ما نفقہو ہم نہیں سمجھتے کفیرا بہت کو من سے ما جو تقولو آپ کہتے ہیں وَا اور اِنَّا بے شکْنا ہم لَا الْبَتَّا نَرَا ہم دیکھتے ہیں کہا آپ کو فی مَنَا ہم دعیفا کمزور اب ناظرین ایک پردبہ پھر ہم آسان فہم ترجمع آپ کی خدمت میں اس کرتے ہیں قولو یا شعیبو ما نفقہو کثیرا مما تقولو وَإِنَّا لَنَرَا كَفِينا دعیفا کافروں نے کہا اے شعیبو تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو ناظرین وستامعین اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب آیت نمبر ایٹی نائن اور نائنٹی کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں رس کر رہے تھے شعیب علیہ السلام کا جو خطاب کا تتمہ تھا اور قوم کو نصیت تھی تو اس میں ناظرین یہ فرمایا ہے کہ تمہیں میرا بغض اور میری عداوت میرے دین سے نفرت تمہیں اس پر نہ اُبھارے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کفر اور بد پرستی ہو ناظرین میں کمی کرنے اور توبہ اور استغفار کو ترک کرنے پر جمع رہو ڈٹے رہو حتیٰ کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے جو تم کو جڑ سے اُکھار کر پھینک دے ملیا میٹ کر دے نو علیہ السلام کی قوم پر توفان کی مثال دی حود علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت اور زبردست آندھی کی مثال دی صالح علیہ السلام کی قوم پر چنگار اور زلزلے کا جو عذاب آیا اس کی مثال دی لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا اس کی مثال دی فرمایا نا کہ پھر فرمایا کہ اور قوم لوت تم سے زیادہ دور تو نہیں ہے اب اس سے بعد مکانی مراد ہیں کیونکہ لوت علیہ السلام کی جو بستی تھی مدین کے بہت قریب تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بعد زمانی مراد ہو کہ شعب علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ عرصہ پہلے لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا ہے ہر صورت میں لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ ان سے مخفی نہیں تھا اسی لئے شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان حالات سے عبرت پکڑو اور سبق سیکھو اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے گریز کرو وانہ تم پر بھی پشلی قوموں کی طرح عذاب آ جائے گا ناظرین جیسے اب بود مکانی اور زمانی کی بات ہوئی تو شعب علیہ السلام کی بستی جو ہے جو مدین تھی وہ قوم لوت کی بستی سے قریب تھی تو ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ دیکھو یار پوڑوس فانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے یا پھر شعب علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا معلوم تھا کہ لوت علیہ السلام کی قوم پر کچھ عرصہ پہلے عذاب آیا تھا ہم کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے فنا پر یہ معاملہ ہوا تھا تو ہمیں بھی اس کام سے احتیاط کرنی چاہیے دونوں طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان برے عمال سے باز آ جاؤ اب اس کے بات فرمائے اب آیت نمبر نینٹی میں فرمایا کہ کیا کرو تم اپنے رب سے استغفار کرو مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی پہلے اپنے کفر اور شرک نابطول میں کمی اور دیگر گناہوں پر نادم ہو کر ان کو چھوڑ دو اور آئندہ ان کو نہ کرنے کا عہد مصمم کرو پھر اپنے سابقہ کفر اور معاصی یعنی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ کفر کو اور معاصی کو محفرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے کریم ہے اور توبہ اور استغفار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے شعب علیہ السلام کے یہ خطاب جو ہے یہ بڑا مرتب اور منظم ہے سب سے پہلے بیان کی کہ ان کی نبوت کی دلائل بڑے روشن اور واضح ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی ظاہری باطنی نعمتیں بڑی وافر مقدار میں عطا فرمائی ہیں اور یہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں تقصیل کرنے اور خیانت سے مانے ہیں اور یہ بیان کہہ کہ وہ مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کر رہے ہیں اور تم کو بھی یہ اعتراف ہے کہ میں بہت بردبار اور نیک ہوں سو اگر دین کی یہ دعوت باطل ہوتی تو ہرگز میں عمل نہ کرتا پھر فرمائے کہ تم مجھ سے جو عداوت رکھتے ہو جو اور میرے طریقے کی مخالفت کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ عداوت اور مخالفت تم کو پشلی قوموں کی طرح عذاب سے دوچار کر دے اور آخر میں پھر ان کو عذاب سے ڈرائیا اور توبہ اور استغفار اور ایمان نانے کی دعوت دی آگے کیا ہوا ناظرین انہوں نے کیا کہا اس پر انشاءاللہ ارز کریں گے لیکن اگلے پرگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے پہ میں کالز کر سکتے ہیں اس کیم پر نمبر دسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی من سے اٹھائیے اپنے فونس ڈائل کیجئے نمبر کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائنگ پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی میری بہن سبق و تجمع سنائیے اسے شعیب نہیں ہے شعیب مانا فکہو کسیرم ماتکولو و انہا لانا راکہ لانا راکہ نہیں یہ کاف کو باریک پڑھیں کاف لانا راکہ لانا راکہ یہ کاف نہیں ہے میری بہنی کاف نہیں ہے کاف لانا راکہ فی نازعیب کاف اللہ نے کہا ہے شاید ماری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور دلہ شباہ ہمیں کمزور ہو باقی آپ نے صحیح پڑھا لانا راکہ میں جو کافی یہ باریک اس کو پڑھیں گے کاف نہیں کیا جو دو نکتوں والا کاف ہوتے ہیں اس سے پر کر کے پڑھتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام بیٹا دیتے رہے ہیں ہمہ کیسی ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ بیٹا میں پڑھتا ہوں آپ اسے دورالی جیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا شعیب قالوا يا شعیب ما نفقه ما نفقه کثیرم کثیرم مما تقول مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا دعیف بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو مکمل صحت آفیت کے ساتھ طویل زندگی تا فرمائے السلام علیکم وَعَلَيْكَمْ جی کہا سے صحیح وآل سے جی سبقہ تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا شعیب ما نفقه میری بہن جس طرح پڑھو اس طرح پڑھئے نا ما نفقه ما نفقه کثیرم مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ 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 فِينا دعیف جی چلیں ماشاءاللہ اپنے اچھی کوشش کی ہے لیکن تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے آپ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح پریکٹس کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا آپ میں امپروومنٹ بہت زیادہ انشاءاللہ ہونے کی چانسز ہیں تو آپ بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی کہا سے صحیح وآل سے جی سنائیے کافروں نے کہا اے شعب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ بھی نہیں آتی اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم نے کمزور پاکی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا کثیروں میں مجھے لگا کہ کاف کو آپ نے کاف پڑھا ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے کاف کثیروں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جی کہا سے صحیح وآل سے سمیر جی سنائیے اے شعب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم نے کمزور شزاک اللہ خیر السلام علیکم وآلہ علیکم السلام جی کہا سے میاں ملی سے سب جی سنائیے اوز باللہ بسم اللہ وآلہ علیکم وآلہ علیکم وآلہ علیکم وآلہ علیکم اوز باللہ اس کے ساتھ ہی محمد محمد سحیل وآلہ علیکم وآلہ علیکم وآلہ علیکم وآلہ علیکم